ڈسکس کریں گے کہ جو ایشو ہے میڈیکل ڈسابیلٹی ہے پاکستان نیوی میں ائر فورس میں آرمی میں کافی زیادہ بچوں کو جو ہے یہ نیوی ناکنگ کے مختلف قسم کے ٹائم میں سے کوئی نہ کوئی ہوتی ہی ہے نائنٹی پرسنٹ بچی ایسے ہیں جن کو کس نہ کسی ویسے جو ہے نیو ناکنگ ہے آج ہم بیٹا اس کا سلویشن ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ ویڈ ڈوٹ اینی سرجری آپ سرجری آپریشن کروائے بغیر کسی بھی قسم کے خرچے کے بغیر کیسے آپ اس کو جو ہے ریموو کر سکتے ہیں کیسے اس کا جو ہے آپ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں تو اس کی آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو اس کا سلویشن ہی بتائیں گے تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فائنلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلیے ویڈیو کی جانب دیکھیں بیٹا یہ بیگ ایسٹ ایشو ہوتا ہے آرمی نیوی ائر فورس میں کسی بھی فورس کا میڈیکل ٹیسٹ آپ کا جب ہوگا چاہے وہ ایس ایف ہے ایم ایس ایف کوئی بھی آپ کے فورس جس میں میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں یہ لازمی طور پر چک کیا جاتا ہے نیو ناکنگ ایک جو یہ ہے بیٹا آپ کو دھوڑنے میں بہت زیادہ مسئل ہوتا ہے جب آپ دھوڑتے ہیں تو وہ جو ہے نا آپ کے گھٹنیں ایک دوسرے سے جھوڑتے ہیں پکراتے ہیں تو آپ کو دھوڑنے نہیں ہوتا آپ گر جاتے ہیں یہاں آپ اچھے طریقے سے دھوڑ نہیں پاتے ہیں تو یہ ایشو جو ہے وہ نیو ناکنگ میں ہوتا ہے تو بیٹا دیکھیں آج ہم اس کا ایشو ڈسکس کریں گے سلیشن اس کا تو اگر آپ کو کسی اور قسم کی ڈسابیلٹی ہے چاہے وہ کوئی اور ہے میڈیکل ایشو ہے تو آپ یہ جو نمبر آپ کو شو ہو رہا ہے سکرین پر دروار سپ کر سکتے ہیں ہم آپ کو اس کا سلیشن بھی بتائیں گے اور اس کی میڈیسن بھی اگر کوئی ہو تو ہم آپ کو وہ سیجیسٹ کریں گے آپ وہ یوز کر کے انشاءاللہ رموو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ نیو ناکنگ ہے کیا پسٹا فال ہم دیکھتے ہیں کہ نیو ناکنگ ہوتا کیا ہے تو دیکھئے گا بیٹا یہ جو شیپ آپ کو نظر آدھائی ہے سکرین پر یہ نیو ناکنگ ہے مطلب کہ آپ کے گھٹنیں آپ بھی کھڑے ہو جائیں سکریٹ کھڑے ہو جائیں اور گھٹنوں کو چیک کریں کہ اگر تو ان کے ضرمیان کوئی گیپ ہے پھر آپ ٹھیک ہیں اگر نہیں ہیں اگر اس طرح ہے تو پھر آپ کو بیٹا نیو ناکنگ ہے اور اس کی ٹائپس بھی ہیں وہ ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں کہ اس میں کون کون سی ٹائپ ہے تو آپ اپنی لیکس کو چا کر لیں اگر اس طرح کا سمٹم ہے تو آپ آج سے ہی اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر لیں یہ بیٹا آپ کا اچھا سا ٹائم اچھا کا سا ٹائم جائے وہ لے سکتا ہے سو دیکھئے گا یہ بیٹا آسو نیو ناکنگ کی ٹائپس ہیں یہ جو نظر آ رہی ہیں آپ کو فرسٹ والی سیکنڈ والی اور تھرڈ والی تھرڈ والی میں دیکھیں گٹنے پورے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور سیکنڈ والی میں ٹانگیں جو ہیں وہ ٹیڑی ہیں ادھر آپ کو چلنے بھی مشکل ہوتی ہے فرسٹ والی میں جو ہے وہ زیادہ گیپ ہے مطلب کہ بہت زیادہ گیپ اس میں نظر آ رہا ہے اتنا نہیں ہونا چاہیے تو آپ سوچ رہے ہوں کہ نارمل کیسی ہوگی وہ جو بیٹا آپ کو تھم نیل پہ بیوڈیو کے سر وڑک جہاں پہ آپ نے اس کو کلک کیا تھا چلانے کے لیے وہاں پہ جا کے دیکھ لیں کہ اس کا جو ہے کونسی نارمل شیپ جو ہے وہ آپ وہاں ٹائٹل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو آپ اپنے لیگز کو چک کی جائے اگر آپ کی لیگز میں اس طرح کا کوئی بھی ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کو نینہ کھیں راج سے اس کا ٹیٹمنٹ سٹارٹ کر دیں بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کا علاج ہے نہیں ہے یا ہم جو ہے ویڈی سریبل ہیں ہم اپلائی نہیں اس طرح کوئی بات نہیں ہے آپ اپلائی بھی کر سکتے ہیں آپ میڈیکل بھی دیں گے انشاءاللہ آپ کا میڈیکل ٹھیک ہو جائے گا دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا حل نہ ہو تو درود پاک پار لیں تو دیکھئے گا بیٹا اس کا ہم سلوشن آپ سے کو دکھاتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ آپس کا کیسے کر سکتے ہیں تو بیٹا دیکھئے گا سم ایکسرسائز ہم آپ کو بتائیں گے کچھ تین سے چار ایکسرسائز ہوں گی وہ آپ نے ریگولر کرنی ہے تو جو مطلب ایک منت ون منت جو ہے وہ آپ نے لازمی تو رکھے کرنی ہے انشاءاللہ آپ کو اس کا پازیٹیف قسم کا ریزارٹ ملے گا اور آپ کی نین آکنگ جو ہے وہ لگز سے ریموو ہو جائے گی پس ٹا فال یہ والی ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے یہ والی ایکسرسائز ایک مہینہ تھرٹی ڈیز آپ نے اس کو ریگولر کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو اس کے بعد پازیٹیف جو ہے وہ ریزارٹ شو ہوگا اور انشاءاللہ آپ کا ٹریٹمنٹ بھی ہو جائے گا اور آپ ویل طریقے سے چال بھی سکیں گے اور آپ اپلائے کر کے میڈیکل پاس بھی کر سکیں گے سیکنڈ ایکسرسائز آپ کو جو چاہیے یہ آپ نے پچیس دن کرنی ہے ٹوانٹی فائیو ڈیز اس طرح ایک تو وہ کھڑے ہو کے مطلب کہ وہ نیچے ہو کے کھڑے ہو کے جو اوپر دکھائیے اب یہ لیٹ کے آپ نے گھٹنوں کو اوپر کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹا تو یہ والی ایکسرسائز آپ نے کتنے دن کرنی ہے ٹوانٹی فائیو ڈیز ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو مین ہے یہ بہت اہم ہے بیٹا جب بھی آپ سوئیں جب بھی آپ نائٹ کو دن کو جس بھی وقت آپ کیلولہ کرتے ہیں یا رات کو سوتے ہیں جو بھی آپ کے سلیپنگ ٹائمیں گیا اس کے دوران آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا لیکس کے درمیان آپ نے گھٹنوں کے درمیان آپ نے تکیہ سرانہ پیلو جو آپ اس نے رکھ لینا ہے تاکہ یہ دونوں کے درمیانے گیپ رہے اور انشاءاللہ یہ جو ہے وہ دھوڑ ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو لازمی طور پر جو ہے بیٹا وہ یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ پیلو جو ہے بیٹا آپ نے لیکس کے درمیان رکھنا ہے جس طرح اس پچر میں آپ کو رکھ کے دکھایا گیا ہے ہماری طرف سے تو اس کو بھی آپ نے لازمی طور پر کرنا ہے تو اس کے بعد فورت جو امپٹنٹ ہے بیٹا اس کو بیٹا چینل کو سبسکرائب کرنا مات پولئے گا یہ آپ کا چینل ہے انشاءاللہ فیوچر میں بھی انفرمیٹی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی سو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا لازمی سو فورت ایکسرسائز جو ہے بیٹا وہ دیکھے گا فورت ایکسرسائز میں ہارٹس رائیڈنگ ہے مطلب کہ گوڑا گوڑا درانا یا گوڑا گوڑے کی ریس ہے مطلب کہ آپ گوڑے پہ سخواڑی کٹ کے چلیں اگر آپ کے پاس آویلیبل ہے ہارٹس تو دین ویل اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو آپ فسٹ والی تری ایکسرسائز جو ہے وہ ڈیلی کریں اگر ہارٹس والی نہیں ہے تو اس کو کوئی شو نہیں ہے مطلب کہ اس کا یہ ہے کہ جلدی ہو جاتا ہے اس پہ آبیس دن کریں گے اس پہ آبیس دن کریں گے تو ہو جائے گا تو آپ نے بیٹا ان تینوں پہ زیادہ فوکس کرنا ہے اگر ہارٹس اویلیبل ہے تو اس طرح کا بھی جو ہے وہ لازمی کیجئے گا اس کے بعد ایک ٹریٹمنٹ اور بھی ہے جو میں یہاں پہ لکھ نہیں سکا وہ یہ ہے بیٹا آپ ہاکی کھیلیں ٹیک ہے ہو کی آپ کھیلیں انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ بینفیٹ ہوگا اور نین آکنگ جو ہے وہ آپ کی دور ہو جائے گی سو بیٹا دیکھئے اگر آپ میں سے کوئی بچہ درجہ زیال جتنی بھی فالوینگ میں میں نے سکرین پہ بتائی ہوئی ہے اس پوسٹ کی تیاری کرنا چاہتا ہے تو وہ اس رمبر پہ واتس اپ کر کے بیٹا تیاری کر سکتا ہے اچھے ویسے اس کی تیاری ہوگی اور انشاءاللہ وہ اپنا ٹیسٹ بھی کلیر کر سکتے ہیں اور پاس بھی کر سکتے ہیں تو اپنا خیار رکھی بیٹا آج کی ویڈیو جو ہاں پہ انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ پر نین آکنگ کا سلوشن ہو جائے گا اور نین آکنگ آپ کے زبردست ویسے ٹھیک ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ اپلائے بھی کر سکیں گے اور اپنا میڈیکل ایزیلی پاس بھی کر سکیں گے سو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اپنا خیار رکھئے بیٹا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ